اس کے کچھ طریقے ہیں شورٹ کٹ لگانے کے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب میں اس پر لے کے جا رہا ہوں تو یہ سکرین ٹپ آتی ہے جس کے اندر شورٹ کٹ ہوں گے اس کے تو دکھا دے گا ایسے کانٹرول سی دکھا رہا ایسے طرح کانٹرول ایکس دکھا رہا یہ شورٹ کٹ آپ کو دکھا دے گا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کی ورڈ سے آلٹ کا بٹن ڈباتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کی ورڈ لکھے ہوئے آ جاتے ہیں جیسے ہوم پہ ایچ آ رہا ہے انسٹ پہ این آ رہا ہے پیج لی آؤٹ پہ پی آ رہا ہے فارمولا پہ ایم آ رہا ہے آفیس بٹن پہ ایف آ رہا ہے اترے سے آ جاتے ہیں آلٹ پرس کر کے چھوڑ دینا ہے ایک بار تو آپ کے ایک کی ورڈ آ جائے ہیں اب مان لیجی آپ کو ہوم پہ انٹر کرنا ہے ہاں جی سر شارٹ کٹ کی بات کر رہا تھا جیسے کی میں بتا رہا تھا کی جہاں سے جیسے ہی آپ آلٹ کا بٹن دباتے ہیں پہ ایک کی ورڈ آ جاتے ہیں ہوم کے لیے ایچ انسٹ کے لیے ایچ ایک بار مطلب دبا کے چھوڑنا ہے دبا کے نہیں رکھنا ہے تو اب جیسے مجھے ہوم میں جانا ہے تو میں دباؤں گا ایچ جیسے ہی ایچ دباؤں گا دبا کے چھوڑنا ہے تو دیکھوں گا کہ باٹری سارے اپشنز پہ میرے کی ورڈ آ رہا ہے مان لیجی آپ مجھے جانا ہے بارڈرز میں آل بارڈرز میں تو بارڈر پہ نیچے کیا آ رہا ہے بی بی تو دبایا میں آل بارڈرز کے لیے کیا آ رہا ہے اے یہاں پہ تو یہ دبایا میں تو بارڈرز اپلائی ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بارڈر کا جو شورٹ کٹ بنا وہ میرا آلٹ ایچ بی اے کوئی بھی کی اس میں دبا کے نہیں رکھنی دبا کے چھوڑ دے جیسے کریں گے یہ اپلائی ہو جائے گا اسی پیٹرن سے مان لیجی مارجن سینٹر کرنا ہے میں نے سیلیکٹ کر لیے مارجن سینٹر کے لیے کیا آتا ہے آلٹ ہوم میں جانا ہے ایچ مارجن میں جانا ہے تو ایم دکھا رہا ہے ایم مارجن سینٹر سی تو مارجن سینٹر ہو گیا اسی طرح سے آلٹ ایچ ہوم میں گیا میں مارجن سینٹر میں آیا اور انمرج کے لیے کیا دکھا رہا ہے ایچ تو انمرج ہو گیا تو یہ ہم شورٹ کٹ فالو کر سکتے ہیں اس شورٹ کٹ کو ہم فالو کر سکتے ہیں مارجن دیجیو فیلٹر لگانا ہے میں نے تو ان کو سیلیکٹ کر لیا میں نے ٹھیک ہے تو کیا ہے فیلٹر کے لیے آلٹ ڈاٹا میں جانا پڑے گا اے دکھا رہا ہے اے اور یہاں فیلٹر کے لیے کیا دکھا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فیلٹر اپلائی اس طریقے سے میں اپنا ایکسل پہ شورٹ کٹس میں اپنا ہاتھ تیز کر سکتا ہوں ایک اور طرح کے شورٹ کٹ ہوتے ہیں اس میں ابھی میں نے آپ کو دکھا ہے آلٹ کی سے شورٹ کٹ اور جو آپ کے کنٹرول والے جو شورٹ کٹتے ان کو کیسے ڈھوٹتا ہے چیز میکسٹ آتے ہیں ڈائلوگ باکس جسے پارمیٹ سل کا ڈائلوگ باکس ہوتا ہے اس کو کلک کریں کنٹرول بند ہوائیں گے تو پارمیٹ سل کا ڈائلوگ باکس ہوتا ہے پرنٹیو کا ڈائلوگ باکس ہوتا ہے وہ ڈائلوگ باکس ہوتا ہے مطلب اس طرح کے باکس ہو ڈائلوگ باکس ہوتا ہے تو اب اس میں کیسے نیوگیٹ کرنا ہے آپ کنٹرول دوائیں گے دوائے ہی رکھنا ہے اس میں پھر ٹیاب کو ون بائی ون پریس کریں گے ٹیاب بیٹل دوائے ہی جائیں گے تو ایک ایک آگے بڑھنا چلے گے کنٹرول دوائے ٹھیک ہے ریبرس میں آنا ہے پیچھے کی سائے تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ شفٹ دبائیں گے اور ٹیاب پریس کرتے چلے گے تو ریبرس میں آئے گا جمعال دیجئے ہم آدھے الائنمنٹ دن ہم نے کیا کرنا ہے اب ان کو ایکسس کرنا ہے یہ جو آپشن ہے ان کو ایکسس کرنا ہے تو سب سے پہلا آپشن جو ہے ریپ ٹیکسٹ کا رمان لیتا ہے اور آپ ٹیکسٹ کو کیسے کریں اس میں شورٹ کٹ لگانے کا کیا ہے ایک تو یہ ہلکا سا مورڈر سا دکھا ہے یہ چلتا ہے ٹیاب سے آگے آگے چلتا ہے ٹیاب کو اپنے آپ آگے آگے چلتا ہے کنٹرول ٹیاب جو ہوتا اوپر ٹیاب نیویجیشن کے لئے خالی ٹیاب جو ہے وہ اس کے اندر اندر چلے گا اور دوسرا طریقہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ اوپشن اس میں ہر ایک اوپشن کے نیچے ایک کریکٹر میں اندر لائن ہے جیسے شرنگ ٹو پٹ میں کے نیچے اندر لائن ہے راب ٹیو کے نیچے اندر لائن یہ جو کی ورڈ ہے آپ کو alt دبا کے دبانا ہے alt دبا کے رکھتے ہوں alt کو دبا کے رکھیں اور جیسے web text کرنا ہے تو w ٹھیک ہٹا گئے شرنگ ٹو فٹ کرنا ہے تو یہ اندر لائن کریکٹر کیا ہے k k k سے آ جائے گا ٹھیک alt کو دبا رکھتے ہوئے انڈر لائن کریکٹر کو یوز کر سکتے ہم چلے گا ہوریجنٹل میں alt کے ساتھ کیا آرہا ہے ایج کے نیچے انڈر لائن اور جنٹل یہ لیسٹ کو ایکسس کرنے کے لئے شورٹ کر ہے اس لیسٹ میں جو بھی دیا اس کا پہلا کریکٹر جسے center کے لئے c دبایا c اس میں center across selection اور center ہے تو دونوں میں جب c دباؤں گا بار بار تو یہ دونوں میں کغل کرے گا l دباؤں گا left آگیا جو دباؤں گا جسٹیفائی آگیا ایک طرح سے چلتے سیلیکٹ کرنے کے لئے سیلیکٹ دباؤں گا سیلیکٹ بٹن کے اوپر ہوگا وہ activated ہوگا enter button دبائیں گے تو okay ہو جائے اور cancel کرنے کے لئے escape button escape کا button ہے اوپر ہوگی cancel ہو جاتا ہے تو اس طرح سے dialog box چلتے گے جیسے کی میں اتا رہا تھا print preview میں جانا تو alt office button پر f r print print کا button ہے اس کے بگل میں w a 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 box اور پارکی سارے شورٹ کٹ اپنے excel پہ چلا سکتے دوسرا طریقہ ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ excel میں ہم نے شورٹ کٹ سیکھ لیا تھوڑی دیر کیا کریں جب بھی office میں کام کرتے ہیں mouse کو سائد میں رکھیں اور اپنا keyboard کے through کرنے کی کوشش کریں تو اس سے کیا ہوگا کیا آپ کا shortcut پہ hands-on experience ہو جائے اس پر practice ہو جائے دنی دلیا آپ کی speed اچھی ہو جائے گی شورٹ کٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ mouse کی speed جنرلی keyboard کی speed سے slow ہوتی ہے keyboard ٹیسٹ چلا سکتے ہم تو اگر ہم جلدی جلدی جلائیں گے تو ہمارے shortcut بھی اچھے چلنے لگ جائیں مطلب speed ہی آئی اسی کے ساتھ ہی میں کہوں گا جیسے windows ہم use کرتے ہیں ہم نے اب تک شورٹ کٹ دیکھے تے وہ پرانے ہو گا ہیں تو ان کو بھی update کرنے کی ضرورت ہے اب آپ کہیں گے چلو excel کی list کہا سے مجھے گی shortcut چکے یاد کرنے ہے تو f1 ڈبائیں excel پہ تو excel help کھلے گا یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے excel shortcut excel shortcut and function keys آگیا چکے excel shortcut and function keys یہ آپ کی whole list ہے control shift کے ساتھ combination control کے ساتھ combination کیا کرتا ہے چکے الگ الگ کی کا دیا ہے function key control f1 alt f1 alt shift f shift kya کہ کرتے ہیں اس میں دیا ہوا پوری list ہے arrow pieces selection selection کا دیکھ سکتنے اچھا خاص ہے control and general میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے sheet sheet میں navigate کرنا ہے آپ control page up page down ہوتا page down available page up واپس آن لیجیے اپنے filter لگا لیا ہے filter کا control shift l shortcut ہے اب list کھول نی ہے اس alt کے ساتھ arrow کی دبائیں گے تو یہ list کھول جائی alt کے ساتھ arrow key short cut یہ ہوتا without filter بھی اگر کسی پر کریں گے لیسٹ میں وہ بھی آ جائے گا اندر سوال نہیں گیا آپ لیسٹ دیت ہوں اور نیچے آ کے alt کے ساتھ down دباتا ہوں تو اوپر دکھاؤ اور میرا سارا آ جاتا ہے اس میں سیلیک کر اوٹو لیسٹ کی طرح ٹھیک ہے یہ کچھ shortcut کے طریقے ہیں Excel کے اندر اب پہ 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 کریں اور یہاں پہ keyboard shortcut down keyboard shortcut keyboard پہلے نمبر پہ آجائے گا آپ پہ اس میں آپ کے بہت سارے shortcut ہیں window shortcut general keyboard shortcut سارا چاہ کرتا ہے dialog boxes کے جو میں نے بتائے آپ ctrl tab ctrl shift tab tab shift tab shift tab واپس آنے کے لئے underline character enter space space bar checkbox code check کرنے کے لئے لگتا ہے ٹھیک is f1 display help f4 display the item in active list list میں جو میں آپ بتائے وہ اپنے آپ اپنے دکھائے دیتا ہے تو سب سے زیادہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں window logo کی کے shortcut ہے اس پہلے window d ڈبھا دیکھ desktop کے لئے اس کے ساتھ ہی بہت سارے آگئے window m minimize all window shift m restore all window window e open computer f search file folder تو اس طرح سے بہت shortcut آرہ window آر جو ہتا آتا ہے window کے ساتھ آر دباتے یہاں سے shortcut دکھا سکتے جیسے shortcut ہوتا ہے window کے ساتھ آر دبایا یہ run آگئے اس میں Excel کے لئے Excel type کرتا Excel خوری جاتا Word ورڈ ورڈ type کرتا ورڈ خوری جاتا میرے لئے shortcut میں کو کوئی بھی ورڈ کلیے ورڈ ڈالا یہ کیسے پتا پڑھے گر کون سی application کون سا shortcut ہے تو میں یہاں پہ task bar پہ نیچے right click کر پھا تو task manager آجاتا ہے آلی جی آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کیسے پتا رہا جیسے suppose Outlook چل گا کیا لیکھو run mail کی جو یہ آجا اس پہ right click کیجئے go to process کر دیکھائے گا Outlook .exe دکھا رہا ہے تو یہ چیز ہے Excel .exe دکھا رہا Excel کے لئے تو میں Excel ڈال ہوں Outlook ڈالوں گا Outlook کھل جائے گا اسی طرح PowerPoint پھولنا جائے ہر ایک کا الگ الگ ہے وہ آپ کو task manager میں جا کے go to process میں پتا پڑے گا اس کے بعد ایک اور چیز دیکھتے ہیں جیسے Excel کے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے Excel کس limit تک کام کر سکتا ہے ابھی آپ limit سے باہر نہیں جائے نہیں جب تک آپ advance Excel تک use کر تک limit سے باہر نہیں جائے بچ VBA میں آپ ہمیشہ unlimited time کیونکہ VBA programming language ہے اس کی کوئی limit نہیں ہوتی تو اب کہاں کہاں مطلب کئی وار ان کے programming کے area کو cross کریں Excel limitation کو cross کریں تو اس کو bound کرنے کے لئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہی کی کون سی کیا limit ہے ہمیں limit ڈال دیں help Excel specification and limit کئی بار macros میں error آرہی ہے کئی بار وہ ان میں سے بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کتنی row ہوتی ہیں کتنی column ہوتے 16384 column ہے 16385 دیکھ گیا روہ access کرنے کے لئے نہیں کیونکہ اس سے زیادہ ہوتے رو 10485 606 اس سے زیادہ دیں گے لے رہنے تو maximum row height 409 point ہو سکتی ہے column width 250 character ہو سکتی ہے تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کی اس میں کیا maximum ہو سکتا ہے جیسے اس میں filter and sorting ہوتی ہے جیسے filter کی drop down list ہو ٹھیک اس میں maximum کتنے item ہو سکتے تو 10,000 ہو سکتے بہت اتنوں کو نہیں پتا رہتا چھوٹے نہیں 10,000 سے زیادہ unit data کو آپ نہیں کر سکتے limit تو اس سے آپ پتا پڑ جائے گا کہ کہ ایرر آ رہی ہے کس چیز کی ایرر ہے maximum argument کتنے ہو سکتے ہیں input function ڈیز دو سکتے ہیں nested level ایک کے اندر ایک function کتنے لگا سکتے ہیں 64 خالی 64 خالی 64 سے اپ پر نہیں لگا سکتے تو ان سے کچھ limitation جو ہمیں اس کو میں تٹرنے کو نہیں کہہ رہا پر یہ ہے کہ آپ اس کو preference میں رکھتے ہیں اور جب جب پڑے کو دے پائیں limit specification and shortcuts اب چند پہ customization دیکھیں سلو کی customization کو کیسے چاہتے ہیں کئی بار کوئی ایسی error آتی جو ہمیں پتا ہی نہیں اچھا کسٹمائزیشن کے ساتھ start کرتے ہیں کسٹمائزیشن کے سارے option جو ہوتے ہیں یہ office button یہاں کلک کریں یہ excel option میں کچھ tab دیئے ہوئے یہاں پہ الگ الگ option اور اس میں الگ الگ یہاں پہ دیئے ہوئے تو اس میں کیا خاص ہے ہماری سب سے پہلے popular tab دیکھتے ہیں پہلا option جو ہے ہمارا جب میں اگر تیکسٹ type کرتا ہوں سلیٹ کرتا ہوں تو ایک mini toolbar دکھائیں مان دیجئے کہ یہ غائب ہو پہ جائیں کیا نہیں دکھتا سلیٹ کرنے کیونکہ تیکسٹ غائب کریں اور اندر ہی سلیٹ کرنے پہ ہی دکھاتا ہے یہ دیجئے مان دیجئے تو کیا ہو سکتا ہے excel option میں جائیں اگر یہ unchecked ہوگا type کر کچھ نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے تو show mini toolbar on selection اگلا option ہے live preview یہ unchecked ہوتا ہے تو کیا ہوتا تہل ہے live preview ہوتا کیا ہے یعنی cell کو select کیا cell style یا color change کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ساتھ دکھا رہا ہے ابھی میں نے کلک نہیں کیا کسی option پر یہ مجھے color changing سب دکھا رہا ہے اس کو کہتے live preview مان لیجیے اگر option آپ unchecked رہتا ہے enable live preview کا تو آپ کچھ بھی کریں یہ آپ کو کوئی changes نہیں دکھائے گی اگر یہ off ہو گیا ہے تو اس کو یہ on کر سکھتے ہیں دوسرا جو میں نے بتایا آپ developer toolbar آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے میں excel چلے گا نہیں پر excel developer toolbar کہا سے آتی excel option میں سے یہ popular کے اندر show developer tab ان کے کلک کریں گے تب developer پا رہے اگر وائز نہیں آئی دوسرا آپ میری excel دیکھ رہے ہیں تو اب یہ silver color کا ہے ٹھیک اس مجھے 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 تین color mode ہوتا blue silver black 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 اس میں دکھا رہا black ٹھین دن اس میں آگے چلتے ہیں screen tip style جس میں نے بتایا shortcut دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ جانا پڑے گا اور وہ screen tip دکھاتا ہے تو اس میں جو option ہوتے ہیں اپنے پاس 3 settings ہوتے ہیں show features description in screen tip don't show feature description in screen tip and don't show screen tip موڈ ہوتے ہیں نہیں آرہی مان لیجئے description نہیں دکھا رہا تو یہاں سیٹ کر سکتا ہے ایک option ہے edit custom list یہ بہت important option ہے سب سے زیادہ میں use کھتا ہوں اس لئے use کھتا ہوں جیسے کہ میں کوئی نام ڈالا گئے اور جب میں نے اس پر drag کیا تو آپ drag کرتے ہیں تو january february آجاتا ہے اسی طرح جہاں پہ یہ feeding میں ہوئی ہے میں نے یہ feeding کر نام کو کسی بھی product کا نام لکھتا ہوں ان میں سے کوئی list کے ایویلیبر ہو اگر میں نام ٹائپ کروں تو whole list drag کرنے کے آجائے جیسے یہ ہوتی کا ہے Excel option میں جائیں گے تو edit custom list ہے یہاں پہ sunday یا uneditable لکھائے گا آپ اس کو change نہیں کرتے disable دکھائے گا sunday one day جو ہے january فروری اس کے بعد کی میری key entry میں چاہوں تو یہاں سے direct entry کر سکتا ہوں اتر click کر اور نہیں تو import کر سکتا اگر میرے پاس list ہے کوئی تو میں وہاں سے import کر سکتا ہوں import کر ہوں یہاں آجائیں ایڈ کر دوں گا اتر دکھانے لگے ٹھیک ٹھیک تو اس میں چھے شیٹ ہے موشلی میں کتنی ہوتی تین ہوتی یہاں font aerial کا ہے جبکہ لوگوں میں caligary ہوتا ہے یہاں 12 کا ہے تو 10 یا 11 ہوتا ہے default مجھے default set کرنا ہے تاکہ new sheet میں وہی setting آئے default کان سے set کیا جاتا Excel option میں جاتا popular میں جہاں پہ جو font select کریں وہ default ہو جائے font size select کریں وہ default ہو جائے view کون سا page layout view normal ویو select اور sheets یہاں add کر سکتے ہیں ایک سے لے کر 255 تک sheet آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھیں دکھائیں آپ پاپلر میں یہ ہے آگے چلتے ہیں فارمولا میں فارمولا میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا option ہے calculation کا automatic accept data table اور manual تو اس کو بیچ والے option کو تو بھول جائیے وہ data table accept میں automatic چلتا data table کیا اتنی بار میں دو mode یاد رکھئے automatic اور manual automatic اور manual میں کیا ہوتا calculation mode میں ہم لیجی یہاں سے میں total sum لگاتے یہاں sum آگیا میرا اب یہاں پہ 50 value change کا باب تو نیچے بھی changes دکھا رہا ہے ساتھ کے ساتھ یعنی کی calculation mode automatic ہے کئی بار کیا ہوتا ہے calculation mode ہو جاتا manual manual میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ تجھ بھی change کرو یہاں change دیکھنے کے لئے مجھے کیا دبانا پڑے اگر manual ہے تو مجھے calculate کرنا پڑے گا تو F9 دبانا پڑے گا تب calculate کرنا یہ option آپ کے formula tab کے اندر یہاں پہ بھی اٹریٹیو کائلپولیشن ٹھیک ہے میکسیمم اٹریٹیو ہنگرد اس میں لیکھا ہوگا ہے تو اٹریٹیو کیا ہوتی ہے لپ ہوتی ہے ٹھیک ہے لپ ہوتی ہے تو لپ ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی کیا ہے اٹریٹیو کائلپولیشن جیسے میری یہ نیچے اس سل میں میں نے فارمولا لگایا کہ دس جور دو نیچے والی سل میں جا ہے فارمولا ٹھیک لگ رہا ہے یہاں تک نیچے والی میں میں نے لگا دیا کہ اوپر والی سل میں دس جور اب جا ہوگیا دونوں انٹر لنکت ہو گئے اوپر والا کہہ رہا ہے کہ نیچے میں دس جور اور نیچے والا کہہ رہا ہے اوپر میں دس جور ایکچوال والی کسی کو پتا ہے نہیں دس کے دس آپس میں جورتے چلے جائے تو اس میں جا ہوگیا سرکولر ریفرنس مطلب کہ جب یہ اپنے آپ کو ہی کال کرتے رہتے ہیں فارمولا ڈیسٹرگ اس کیس میں آپ یہاں سے اگر ہم اٹریٹیو کالکولیشن آن کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کتنی بارہ تک ہمیں اٹریٹ کرنا ہے سو بار تک برکیس ازار سات سو سرکت تک ہم اٹریٹیو دیتے ہیں تمہار دیجئے میں نے سو بار تک ہانے سو بار چلے اس کے بار پڑھ گئے تو کیا ہوا ہے اس نے سو بار تک چلا اور اس ترکیلیشن کا ریزلٹ بکھایا اور پڑھ گئے تو اس کو بولتے ہیں سرکولر ریفرنس اور اٹریٹیو کالکولیشن اس کا یوز سائنٹسٹ اور جیارا کرتے ہیں اگر ایسا کوئی چیز آپ کے ساتھ بھی آئے تو آپ کی چیزیں چیزیں اپنا ریفرنس سٹائل ریفرنس سٹائل اس کیا ہوتے ہیں اس ایکسل میں دو طرح کی ریفرنسن چلتی ہے ایپسلیوٹ اور ریلیٹیو ایپسلیوٹ کیا ہوتی ہے جیسے یہ ایوان ہے ریفرنسن کہتے کس ہیں جو کسی سل کا ایڈریس ہوتا ہے اس کے بارے اس تک میں کیسے ریفر ہوں گا اس کو کہتے ہیں ریفرنسن تو اس سل کا کیا ایڈریس ہے چکے اس کا a1 آ رہا ہے یہاں b1 آ رہا ہے مطلب کہ ان کا جو ریفرنس ہے a1 a1 ہی جائے گا b1 b1 ہی جائے گا یہ ہی سل رہے گی فکس ہے جو فکس کیس آ جاتا ہے وہ ایپسلیوٹ ہو جاتا ہے اور ریلیٹیو کیا ہوتا ہے یہاں کھڑا ہے تو اس سے ریلیٹیو اس سے ریلیٹیو تو ریلیٹیو ریفرنس ہوتا ہے جو چیلیکٹڈ سل پہ نیرور کرتا ہے تو ریلیٹیو سٹائل میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ a b c d دیکھنا ہے کولم میں یہاں 1 to 3 ریلیٹیو ریفرنس سٹائل کرتے ہیں جس کا مطلب ہے row 1 کولم 1 ریفرنس سٹائل جی ریفرنس سٹائل کیا کرتا ہے کہ آپ یہاں دیکھنا ہے پر اس کا جو موڈ ہے اگر میں equal to کر کے اس کو سیلیکٹ کروں تو میرے کو دکھا رہا ہے r minus 2 c minus 3 چونکہ r minus 2 c minus 3 دکھا رہا ہے دوسری جگہ سے میں اس کا ریفرنس لوں تو کیا دکھا رہا ہے r minus 2 c minus 3 مطلب جو absolute referencing میں a1 تھا وہ الگ الگ cell میں الگ الگ reference لے رہا ہے base ہے کیا اس کا آپ دیکھتے ہیں کہیں میں کلک کرتا ہوں equal to دواتا ہوں میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں سمجھنے کے لئے میں کیا لیتا ہوں اس کو یہیں لے آتا ہوں اپنی سیلیکٹ اور ایک کولم آگے تو یہ آئے گا آگے بڑھیں گے کولم بڑھے گا پیچھے بڑھیں گے کولم پھر minus چلا جائے گا اسی طرح رو میں ایچے بڑھیں گی تو رو بڑھیں گی اوپر بڑھیں گی تو رو مائنس میں چلی جائے گی اسی طرح سے یہی reference یہ مطلب دو رو مائنس میں اور تین کولم مائنس میں مطلب یہاں سے اب یہاں سے آٹھ رو مائنس میں تین کولم مائنس میں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں absolute relative reference ٹھیک ہے relative referencing ویسے کوئی use نہیں ہوتا اس کا بڑھ بی بی اے ساری relative reference پہ چلتے ہیں بی بی اے کی calculation relative reference کو چلے گی سارے ٹھیک ہے next ہے اس میں کچھ error checking options error checking میں کیا ہے مال لیجئے جیسے میرا کوئی اگر میں number کے آگی zero لکھنا چاہتا ہوں اور لکھ دیکھ کے enter mark دیتا ہوں zero نہیں آتا پر اگر پھر بھی لکھنا چاہتا ہوں میں apostrophe لگاتا ہوں پھر اس کے بعد اس میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ آیا پر یہ جو خراصہ sign دکھا رہا ہے اوپر اس کا مطلب ہے error پھر کلک کروں گا تو یہ sign of explanation دکھائے گا جب اس پہ جاؤں گا تو یہ مجھے error دکھائے گا sign میں اس پہ جاؤں گا تو یہ مجھے بتائے گا number stored as a text یعنی number ہے آپ نے text کی طرح store کر دیا تو اگر میں نے اسے ignore error کیا تو یہ error دکھانا بن کر دے گا اور convert to number کیا تو میرے zero lost ہو جائے اس طرح سے error کی کچھ rules ہوتا ہے کہ کب اس کو error دکھانا ہے فرمولا میں دیکھیں گے اس میں یہاں error کے rule دیئے ہوئے کہ تب ان کو error دکھانا چاہتے ہیں ہمیں جس کے تحت ملی وہ ہے number formatted as text or perceived by apostrophe اگر میں اس کو off کر ہوں گا یہاں سے انچک کر ہوں گا تو یہ error مجھے دکھائی نہیں دوسرا error کا color کیا ہونا چاہیے وہ میں چوز کر سکتا وائے ڈیفالٹ green دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں proofing ہے proofing میں option کل بار کیا ہوتا ہے میں جیسے spell چیک کر رہا ہوں پھلے دو spelling گلت لکھتا ہوں proof کی یہاں غلط کی spelling اور یہاں capital میں غلط لکھتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا کرتا ہوں f7 ڈبھاتا ہوں تو بکتہ تو دکھا رہا ہے دوبارہ یہ مان لیجیے ignore کر کے آگے بڑھا تو اگلا مجھے وہ نہیں دکھا رہا جبکہ یہ بڑے والے کا دکھا رہا ہے بڑے والا capital letters میں دکھاتا نہیں ہے اس میں تجھ کی error نہیں دکھاتا آپ چاہتے ہیں کہ capital میں بھی error checking rule ہو کو تو آپ یہاں سے ignore word upper case جو selected ہوا ہے اس کو uncheck کر دیں ٹھیک ہے اب f7 دوائیں گے تو capital letters میں بھی لے جائے گا next ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے آپ یہاں c انتر مارکتے ہیں copyright میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے الگ سن مل رہے ہیں اب ڈائیٹ میں تو ریجسٹر میں چینج ہو جائے گا یہ ہم ڈالوں گا ریجسٹر میں تو trademark کے ساتھ میں چینج ہو جائے گا اس طرح سے اب چاہتے ہیں کہ یہ conversion نہیں ہونی چاہتے ہیں تو conversion دکھا رہا ہے convert کر کے کچھ اور بنا دے رہا ہے وہ اپنے آپ نہیں ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر پہلا ہے replace text as you type اس کو uncheck کر دیں اس میں کرتا کیا ہے replace text as you check type جیسے ہی آپ یہ لکھتے ہیں اس کو یہ ساتھ والے اس میں بتل دیتا ہے تو یہ ایک dictionary ہے اس کے پاس اپنے کہ کوئی کیا لکھے اور یہ کس میں بتل دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ چاہے تو اپنی مرجی سے بھی add کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مان لیجے آپ کا نام کیوش ہے تو پی پی ڈالیں اور یہاں replace ہو جائے کی use کے ساتھ ٹھیک ہے پہلا option کی اگر اس کو نہیں لانا ہے تو replace text اس پہ inject کریں گے تو یہ disable ہو جائے گی اب enable میں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں enable میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے میں نے اپنا نام ایڈ کر دیا تو double install ایڈ کرتی ہے سمجھ ہمار سی نہ دیں ٹھیک ہے کسی اور کا ڈالا تو فی ڈالا تو اس کو میں positive negative جیسے مرچی use بھی کر سکتا ہوں اور ہٹا بھی سکتا ہوں اس کی setting نہیں ہوتی ہے دوسرا کیا ہے کبھی بھی mail id ڈالتا ہو اس میں کوئی تو کیا ہوتا ہے یا hyperlink پہ convert ہو جاتا ہے مطلب یہ اس پہ click کریں گے تو mail پہ چلا جائے گا یا www.google.com کریں گے google پہ چلا جائے گا hyperlink بن جاتا ہے تو ان کو edit کرنا خوڑا سماری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ پہلے میں type کر لوں یہ hyperlink میں نا ہو تو اس کے لئے کیا ہے hyperlink conversion کو off کرنا پہ جائے گا کہاں سے ہوگی proofing میں جا کے auto correct option میں جا کے auto format ایسی ٹائپ میں internet and network path hyperlink یہ جو change ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے جو hyperlink میں مدل جاتے ہیں انچک کر دیں گے تو نہیں چیز لیں گے next دیکھتے ہیں save کے option save کے option میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے میں save as کا option کرتا ہوں تو میرے میں دکھاتا ہے excel macro enabled workbook آپ کے میں دکھاتا ہوں excel workbook تو یہاں default format مجھے save کرنا ہے نہ لیجئے میں نے یہ کیا کہ excel macro enabled کرتا ہوں کیونکہ macro وے ہونا چاہتا ہے کئی بار اگر گلتی سے normal میں save ہوگئے تو سارا macro میں چاہتا ہوں کہ یہ conversion ویسے نہ ہو مجھے default بھی save دکھائے default میں فارمٹ سیلیکٹ کرسکو اور دیکھویں by default جو میری saving setting آ رہی ہے تیکس ٹاپ میں آ رہی ہے اور لوگوں کی documents میں آ رہی ہے تو اس کو ہم بھی اس کو بھی default set کرسکتے ہیں کی save as تو excel option میں یا saving save کا option ہے اس کے اندر آپ اپنا default format چوز کرسکتے ہیں اور default location چوز کرسکتے ہیں معلی جیے فائل آپ کی کبھی auto recover ہوتی ہے computer cache ہوتا ہے تو اس location پہ recover ہوتی ہے اس location پہ save ہوتی ہے auto recover information کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ option چیک ہے save auto recover information and every ten minutes تو در دس منٹ میں کیا کرتا ہے آپ کی word book کو آپ چاہیں save کریں نہ کریں یہ save کر لیتا ہے اپنے پاس چیئے بھی اس کا timing change کر سکتے ہیں ایک منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک کب کب چلنا چلے اس کو کیسی use کرتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت heavy file ہے جی اب وہ مال لیتے دس دس منٹ پہ set ہے میرا save کرنے پہ اور وہ save کرنے میں اکیلے دس منٹ لیتی ہے میرا کمپیوٹر ہنگ چلے گا وہ جی کیا کرنا پڑے تھا یہ save auto recover کا یا پہ timing بڑھا دو اور یا تو اس کو disable کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو click کریں گا تو یہ permanently disable ہو جائے گا unchecked کر دیں تو auto recover exception اس میں gtv open workbook ہوں گی وہ آپ کیا جائے گا کوئی جو select کر کے یہ option چھوز کر سکتے ہیں کہ disable auto recover for this workbook ہو جائے گا temporary یہ auto recover بند ہو جائے گا کیونکہ اوکے کرتے یہ چلی جائے گا جب ہم enter دباتے ہیں تو ہمارا جو cursor ہے down میں جائے اچھا کہ یہ down میں جائے up میں جائے enter دبائیں گے حالاکہ اس کے لیے چاہ کرتے ہیں enter دبائیں گے تو نیچے جائے shift enter دبائیں گے تو اوپر جائے گا tap دبائیں گے shift tap دبائیں گے تو پیچھے آئے گا without arrow clickیں بھی move کر سکتے ہیں پر اس کی ایک setting ہوتی ہے کہ enter دباتے ہیں تو نیچے آتا ہے advance میں جائیں گے یہاں after pressing down enter move selection down right کہ ہی بھی move درانا چاہتے ہیں میں یہاں سے select کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے automatically insert a decimal point اگر میں اس کو select کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے میرا decimal point اپنے آپ insert کر دے گا جیسے میں نے لکھا 10 points کیا کیا 10 points 20 کر دیا تو اس بھی لکھوں گا دو ڈیجٹ تک وہ decimal insert کر دے گا تو کجھ بار یہ اگر error آتی ہے یا آپ ایسی entries آئی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی help لے سکتے ہیں advance next option next option کجھ بار کیا ہوتا ہے جیسے میں dragging کر رہا ہوں یہ کالا سا چھوٹا سا dot دکھا ہے اس پر لے جاتا ہوں تو کالا پلاس بن جاتا ہے اور اس کو drag کرتا ہوں تو میں drag کر باتا ہوں کجھ بار یہ black dot drive ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکسر option میں advance میں third option جو ہے enable fill handle drag and drop off ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کچھ بھی کرنے کی وہ آپ کو dot نہیں دکھائیں اور بغیر اس dot کے drag کرنے ہی سکتے ہیں ہوئی اسی تو اس کا option جو ہوتا ہے advance کا third option enable fill handle drag and drop ہوتا ہے اسی طرح کی کچھ setting advance میں دیوئے ہیں پر بہت چھوٹی چھوٹی بات کی کوئی ایتری important نہیں پر اس کا reference لے سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سے grid line color ہے کچھ جگہ آپ نے دکھا ہوگا red دکھا گا grid line کا color اس تک جو سکتے ہیں grid line color change کر سکتے ہیں advance میں دید لائن واپس کر رہے ہوں grid line دکھانے ھرے کی چیز کے لئے ہمارے پاس یہ جو اوپر ایک ایکسس ٹول بار ہے اور جہاں پہ میں نے جیسے یہ فارمولا ہے مجھے پیسٹ ویلیوز کرنا میں نے کافی کیا اس کو دبایا یہ شورٹ کٹ ایڈ کیا ہوا ہے میرا پیسٹ ایز ویلیوز یہیں پہ کر دے گا دیکھیں گے فارمولا ہرچ کا یہ کیسے ہوا میں نے یہاں پہ ایڈ کیسے کیا ایکسل اوپشن میں جا کے کسٹمائز میں جائیں گے یہاں پہ آپ کی ساری کمانڈ سائیں حالانکہ باہر کسی فائل سے میکرو لیتے ہیں آپ کو اس میں چلانا ہے تو یہ میکرو کے اندر سارے میکرو دکھا دے گا اور یہ کیسے کرنا ہے یہ کوئی ایکسس کا یہاں پہ آ رہا ہے باکی ٹائپ کے بھی دکھاتا ہے ہوم ٹائپ میں جتنے فیچر ہیں الفابیٹکل ہی ہوتے ہیں کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں لا سکتے ہیں وہ آپ کے یہاں شورٹ کٹ جائے گا ایڈ ریموو کر سکتے ہیں مان لیجیے میں نے ریموو کر دیا اور میں نے پھر جسٹی فائی کو ایڈ کر دیا یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا تو میں جسٹی فائی کر سکتا ہوں جسٹی فائی کیا ہوتا ہے جسے کرنا اس کو یہ کیا میں نے اب یہاں سے جسٹی فائی کر دیا تو یہ ایک ہی سال میں آ گیا جسٹی فائی کا میں بعد میں یہ سب جاؤں گا کسی یہ ہوتا ہے تو وہ کہنے کا مطلب ہے وہ شورٹ کٹ اس میں ایڈ کر سکتا ہوں کسی مائز دے گا then ایڈ انس ہے ایڈ انس ہوتا ہے کہ باہر کے میٹرو کو ایڈ کرنا ہے یا کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے اس کے اندر کوئی الگ سے فنکشنلیٹی تو ہم ایڈ ان کا یوز کر سکتے ہیں ایکسل ایڈ انس پہ گو پہ جائیں گے یہاں سے براوز کوئی سیو کر کے رکھا ہے تو وہ لاکے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایکسل اے فارمائٹ کی فائیس ہوتی ہیں جیسے مجھے کوئی نئی میکرو ایڈ کرنا ہے تو ایکسل اے فارمائٹ ہوتا ہے میرا جس میں مجھے کیا کرنا جس میں میرے ایڈ ان بنتے ہیں وہ سیو کر کر رکھیں گا ایڈ ان سے جہاں سے سیلیکٹ کر کے اوکے کروں گا یہاں دکھائے گا اس پہ چیک کروں گا ایڈ ان اوکے کروں گا تو وہ میرا اس میں اینیبل ہو جائے گا کہاں پہ اینیبل ہو جائے گا اگر میکرو ہوگا تو اس میں آ جائے گا کسٹمائز کے یہاں میکروز میں یہاں دکھا دے گا اور اس کو میں یہاں کے ایکسل پہ ایڈ کر جاتا ہوں اس کے بعد جو اپشن ہے ٹرسٹ سینٹر ٹرسٹ سینٹر میں یہ ہے ٹرسٹ سینٹر سیٹنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکیورٹی سیٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں جسے ایڈ ان سے اینیبل کرنے دیسیبل کرنے یہاں سے کر سکتے ہیں چلیں کی نا چلیں ایکٹیو ایکس ہے ایکٹیو ایکس ہوتے ہیں آپ کے کنٹرول بٹن وغیرہ چلیں کی نا چلیں میکرو سیٹنگ ہے میکرو چلنے چلیں چلنے چلیں میسیج بار بلوک ہونے کی سطحیق میں میسیج بار دکھاتا ہے میسیج بار دکھانے نہیں دکھانے ایکٹیو چلنل کنٹرول ہوتے ہیں جیسے باہر کسی فائل سے پائیوٹ ٹیبل لگا دے ہیں باہر سے ڈیٹا ایکسس کا پر ایکسس سے ڈیٹا ایکسس کا پر تو وہ اہونے چاہیے نہیں ہونے چلیں یہاں سے سائٹنگ ہے یہ ایک سب ہے آپ کے اس میں اور جسورسز میں ان کی تھوڑی سے انفرمیشن یہ تھا آپ کا ایکسل چھوٹ کٹس اور کسٹم آئیزیشن نیکسٹ ہم کریں گے نمبر فرمائٹنگ اور کسٹم فرمائٹنگ جس کے اندر آپ کو میں یہ والے اپشنز کلیر کروں گا اور یہ کسٹم کے بھی اپشن کلیر کروں گا جس کے اندر میں کو بتا ہوں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کیسے یوز کیا جائے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس ختم کرتے ہیں